بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مسئلہ اگر غسل واجب ہو اور ناپاکی سے غسل کر رہا ہے تو بہت ضروری ہے کہ پھر ناک میں پانی بھی ڈالے موہ میں پانی بھی ڈالے اور جسم پہ ایسا پانی بھائے کہ ایک بال بھی خوش نہ رہے یہ تینوں فرائض پھر کرنا ضروری ہے اور اگر وضو ہی کر لے گندگی صاف کرنے کے بعد وضو ہی کر لے پہلے اچھی طریقے سے اور پھر غسل کر لے یہ اور بڑیہ بات ہے ورنہ کم از کم ناک میں پانی ڈالنا اور کوری کرنا موہ بھر کے اور پوری جسم پہ ایسا پانی بہانا کہ کوئی جسم کا حصہ ایسا نہ ہو جہاں پانی نہ پہنچے اور کوئی بال خوشب ہو یہ تین فرائض غسل کے لیے ضروری ہیں تب اس کے ناپاکی سے وہ پاک ہوگا نیکی اور اطاعت کی برکت سے جب یہ نیک آدمی زندگی کا سفر ختم کر رہا ہوتا ہے تو اللہ کے فریشتے اس کے گلد آ کر ایسے حوصلہ دیتے ہیں اور اس کی حمد بڑھاتے ہیں اور یوں بڑی اتمنان کی حالت میں اس کی روح پرواز کرتی ہے گناہوں کی نحوزت ہے اور گناہوں کی زندگی کا یہ نتیجہ ہے کہ جب دنیا سے جانے لگتا ہے تو کوئی اس شخص کو کلمہ کہلائے بھی تو بس اوقات کلمہ زبان پہ جاری نہیں ہوتا بلکہ وہی آل فول کہتا ہوا دنیا سے روانہ ہو جاتا ہے کہہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اِنَّ اللَّهَ يُعْتِ الدُّنِيَا مَنْ يُحِيبُوا وَمَنْ لَا يُحِيبُوا وَلَا يُعْتِ الدِّينِ اِلَّا مَنْ يُحِيبُوا اَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کہہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ دنیا اسے بھی دیتا ہے جس سے محبت کرتا ہے اور اسی بھی دیتا ہے جس سے محبت نہیں ہوتی لیکن دین صرف اسے دیتا ہے جس سے اللہ محبت فرماتے ہیں دین اللہ کے خزانے کی کوئی گری پڑی چیز نہیں ہے ہر کسے ناکست کو ملے یہ تو خوش نصیب آدمی ہی کو ملتا ہے یہ تو جس کے نصیب اچھے ہیں یہ دین تو اسی ملتا ہے دنیا بدنصیب کو بھی مل جاتی ہے نصیب والوں کو بھی مل جاتی ہے بدنصیب کو بھی مل جاتی ہے قارون تو بڑا ہی بدنصیب تھا مل گئی نہ دنیا اہدہ منصب تو فیرون کے پاس تھا بڑا بدنصیب تھا جاگیریں تو ولید بن وغیرہ کے پاس تھیں بڑا ہی بدنصیب تھا دنیا تو نصیب والے کی بیاس ہوتی ہے اور بدنصیب کے پاس بھی ہوتی ہے لیکن دین صرف نصیب والوں کے پاس ہوتا ہے اور دین اللہ صرف اسے عطا فرماتے ہیں جس سے اللہ محبت فرماتے ہیں اللہ ہمیں دین کی زندگی دے اور دین پہ خاتمہ نصیب فرمائے